انڈوجینس گروتھ تھیوریز دیر سٹوڈنٹس ہم گروتھ تھیوریز پر بات کر رہے ہیں ہمارا بیسک ابجیکٹیو یہ ہے ان تھیوریز کو سٹیڈی کرنے کا کہ ہم سمجھ سکیں کہ گروتھ کے مین ڈیٹرمیننٹس کیا ہیں دنیا میں جو گروتھ ہو رہی ہے لیونگ سٹینڈرڈ ایمپروف ہو رہے ہیں سو ویٹرمیننٹس کے مین ڈیٹرمیننٹس کے مین پر بات کر رہے ہیں نمبر ون اور دوسرا ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ وائی ڈیفرنٹ کنٹریز آر گروئنگ ایڈیفرنٹ ریٹس سو کیا ہوگا اوور ٹائم کیا جو ریچ اور پور کنٹریز کا ڈیفرنس ہے یہ کم ہوگا یا بڑھے گا تو ان ساری باتوں کو یہ ساری انسائیٹ جب ہمیں ملے گی تو اس کا الٹیمیٹ ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو لیس ڈیویلپ کرنٹریز ہیں ان کے گروت ریٹ کو امپروف کیا جا سکتا ہے تو اس سے کانٹیکس میں ہم سولو گروت مارڈل پڑھ چکے ہیں سولو گروت مارڈل کا جو مین اس کا کنکلویجن یہ تھا کہ پروڈکٹویٹی گروت is the only source of long run growth of output per capita سو اگر باقی ہم نے one by one study کیا تھا کہ saving rate اگر increase ہوتا ہے تو اس کی کیا limitations ہیں population growth rate میں changes کی کیا limitation ہیں تو صرف long run میں اگر ہم permanently grow کرنا چاہ رہے ہیں تو according to the solo growth model اس کا ایک ہی factor ہے وہ ہے productivity growth لیکن solo growth model کا drawback یہ ہے کہ وہ productivity growth کو as an exogenous variable لے رہا ہے یعنی اس کے مطابق growth کا main determinant productivity growth ہے لیکن وہ productivity growth کو as an exogenous variable لے رہا ہے یعنی model explain نہیں کر رہا کہ کس طرح سے productivity grow ہوگی اور اس کے انتیجے میں economy کو ہی grow کرے گی جو آج ہم theory study کریں گے اس کا نام ہے endogenous growth theory اس کا difference یہ ہے کہ یہ productivity growth کو as an endogenous variable endogenous اور exogenous کا difference آپ سمجھتے ہیں کہ solo model میں یہ within solo model یہ determine نہیں ہو رہا تھا exogenous variable treat ہو رہا تھا جبکہ اس endogenous growth theory میں جس کا نام ہی یہ داہر کر رہا ہے endogenous growth theory اس میں productivity growth within the model determine ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی implication یہ بہت important یہ ایک point ہے اور اس کی implication پھر یہ ہے ہم اس کو study کریں گے کہ long run growth rate جو ہے کسی بھی economy کی وہ اس کے saving rate پر depend کرتی ہے اس کی investment پر depend کرتی ہے سو سیونگ ریٹ کو چینج کرکے ہم اس کی productivity growth کو چینج کر سکتے ہیں تو productivity growth exogenous نہیں ہوگا بلکہ یہ endogenously determined ہوگا within the model determined ہوگا اوکے سو آج ہم endogenous growth model کا ایک simple version study کریں گے اس میں ہماری کچھ simplified assumptions ہیں first assumption یہ ہے number of workers remain constant آپ کو یاد ہوگا solo growth model میں assumption کہتی کہ population اور workforce وہ grow کر رہی ہے at some constant rate لیکن یہ اس سے different ہے اس میں ہم یہ assume کریں just to keep it simple کہ جی پاپولیشن growth zero ہے اور پاپولیشن constant رہتی ہے اور number of workers بھی constant رہتے ہیں سو اس کی implication کیا ہوگی کہ جو پاپولیشن جو output کا growth rate ہوگا وہ ہی output پر worker کا growth rate ہوگا کیونکہ پاپولیشن change نہیں ہو رہی تو جس ریٹ سے output grow کرے گی at the same rate output پر worker will grow second assumption important یہ ہے کہ marginal product of capital is constant یہ بہت important assumption ہے اور بہت شارپ یہ solo growth model سے یہ difference ہے اس کا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے solo growth model میں یہ assumption تھی کہ marginal product of capital is diminishing is endogenous growth model میں ہم عظیم کر رہے ہیں کہ marginal product of capital is constant اس پر ابھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کی کیا justification ہے so اس endogenous growth model میں ہمارے پاس یہ a aggregate production function ہے y is equal to a k y means aggregate output k means aggregate stock of capital a is some positive constant کسی بھی سٹیج پر جب ہم ایک ایڈیشنل unit capital کا امپلائی کریں گے اس کے انتیجے میں آؤٹپٹ میں کانسٹنٹ اضافہ ہوگا اور وہ اضافہ کتنا ہوگا اے کے مطابق اوکے سو یہ جو اضمشن ہے میں نے بتایا کہ کانسٹنٹ مارجم پروڈیکٹ آف کیپیٹل یہ ایمپورٹنٹ اضمشن ہے اس کی جسٹیفکیشن کیا ہے پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ مارجم پروڈیکٹ سولو میں مارجم پروڈیکٹ آف کیپیٹل جو ہے وہ ڈیمینش ہوتا ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھ ریمینز کانسٹنٹ اس کی ڈیفرنٹ جسٹیفکیشنز پروڈیکٹ کی جاتی ہیں ایک جسٹیفکیشن یہ ہے کہ ہیومن کیپیٹل ہیومن کیپیٹل سے مراد کیا ہے نالج سکیلز اینڈ ٹریننگ آف انڈیویچول سولو موڈل اگر آپ ریکال کریں تو وہاں کیا تھا نمبر آف ورکرز تھے تو پوپلیشن تو کانسٹنٹ ہے اس میں نمبر آف ورکرز انکریس نہیں ہو رہے لیکن ہیومن کیپیٹل کو انکریس کر کے ہم اس کو ڈیمینشن مارجنل پروڈیکٹ آف کیپیٹل کو ہم اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں سو ہیومن کیپیٹل تینس تو انکریس اندہ سیم پرپورشن ایس فیزیکل کیپیٹل کہ جب بھی کیپیٹل اکیومیلیٹ ہوتا ہے کوئی اکانومی گروہ کرتی ہے اس کے نتیجے میں وہ پہلے سے ریچ ہو جاتی ہے تو ریچ نیشن جو ہیں وہ پھر اپنی پاپولیشن پر زیادہ انویسٹ کرتی ہیں ان کی نیوٹریشن پر زیادہ انویسٹ کرتی ہیں سکولنگ پر زیادہ انویسٹ کرتی ہیں ہیلتھ کیئر پر زیادہ انویسٹ کرتی ہیں تو اس طرح سے وہ اپنے لوگوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں جس کے انتیجے میں ان کی ایجوکیشن، ان کی ٹریننگز اس کے انتیجے میں ہیومن کیپیٹل میں اضافہ ہوتا ہے ہیومن کیپیٹل سے مراد ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر جب پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو جیسے ہی کیپیٹل سٹاک میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کیپیٹل سٹاک پر کام کرنے کے لیے نمبر آف ورکرس تو نہیں بڑھ رہے بٹ ہیومن کیپیٹل اکارڈنگلی وہ بھی بڑھ رہا ہے تو اس کے انتیجے میں وہ جو اس کا ڈیمینشنگ یعنی ایڈیشنل جو کیپیٹل سٹاک کا یونٹ تھا اس کی پروڈکٹ ڈیمینش نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ اسی پرپورشن سے بہتر اور زیادہ ہیومن کیپیٹل آویلیبل ہے اس پر کام کرنے کے لیے سیکنڈ جیسٹیفکیشن کہ کیوں مارجن پروڈکٹ آف کیپیٹل کانسٹرنڈ ہیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اکانومی گروہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پروگرام پر زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فارمز بھی افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر سپینڈ کریں اس کے نتیجے میں وہ اپنی پروڈکٹس کو موڈیفائی بھی کرتی ہیں امپروو بھی کرتی ہیں نئی پروڈکشن ٹیکنیکس بھی وہ ڈیویلپ کرتی ہیں جس سے وہ اپنی کاؤسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کے قوالیٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس طرح سے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر فارمز بھی خرچ کرتی ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ بھی خرچ کرتی ہیں جب ایکانومیس گروہ کرتی ہیں تو ان اس ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انکریز ان کیپیٹل اینڈ آوٹپوٹ جنریٹ انکریز ٹیکنیکل نالیج ٹیکنیکل نالیج میں اضافہ ہو جاتا ہے ویچ آف سیٹس تر ڈیکلائن ان مارڈن پروڈکٹ آف کپیٹل فرام ہیونگ مور کپیٹل اکی کہ جب یہ کپیٹل سٹاک میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سٹاک آف نالیج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے انتیجے میں مارڈن پروڈکٹ آف کپیٹل میں جو کمی ہیں وہ آف سیٹ ہو جاتی ہے سو یہ بیسک ازمشن تھیں ہم نے اس پر بات کیے نیکس مارڈیول میں ہم فردر اس پر بات کریں گے تھانکیو